اور یو ایسے جیت گیا اور یو ایسے جیت گیا یو ایسے جیت گیا سر یو ایسے جیت گیا یہ انتہائی بری ہار انتہائی بری ہار ہوئی ہے آج یو ایسے سے وہ ٹیم جو بھائی پہلی دفع ٹوٹی ورلڈ گپ کھیلی پاکستان 1947 سے کھیلتا ہوا رہا ہے اور آج دیکھیں یو ایسے نے بھائی پاکستان کو ہرا دی ہمیں کیسے مینرائز کرنا ہے کیونکہ اتنی اچھی وکٹ کیو پر جب پاکستان تاوس رہا تھا تو آدھا میچ وہیں ہار گیا تھا کیونکہ چار فاس پولرتے ان کی بولنگ اویسی بار میں رویر سوگ ہوا اچھا ہوا بات پاکستان was never there اگر آپ کو دیکھیں انیلسیز کریں پاکستان was lost round but 36 overs only 4 overs پاکستان بولڈ well and they came back into the game and then unfortunately سپرہوور میں کچھ بھی ہو سکتا تھا but it's disappointing but don't lose hope listen it's a do and die game against india now for us I can give a critical analysis on the match but you know Pakistan team needs us and needs the sport and we'll keep on supporting that there's a do and die match against india now let's prepare for that now and sort out your thought process and your combination and think about it what needs to be done I think there's a lot needs to be done so we're against Saktabat you know there's too much pressure on the Pakistan team right now losing against USA that is two that is the first game that is a very embarrassing loss Pakistan we should give them another chance another chance but USA team overall their batting, balling and fitness was very good what's going on in india what's going on in india and hopefully they'll win the match rest of the matches notAr outras when Matt sarkar say how much Watch josh how much as سب لوگ آزم خان نے سے بیٹنگ نے کی بیڈ لکھ فور رزوان گریٹ کچ بابر نے نہیں ہے بھائی کونگراجولیشن USA کونگراجولیشن بھائی کونگراجولیشن ویل پلیڈ بھائی ویل پلیڈ بریلینٹ بیٹنگ بریلینٹ بولنگ بھائی بھائی نورمل تو USA نے گھسا دیا تھا جو تھوڑا بہت بچا تھا سپر آور میں ہاتھ سے گھسا دیا بھائی جب افغانستان یوگانڈا سے جیتی تھی تو بہت سارے پاکستانی بول رہے تھے کہ یہ افغانستان والے نمک حرام ہے چھوٹی ٹیم سے جیت رہے ہمارے ساتھ کھیل کے دیکھو ہم سے جیت کے دیکھا ہوتا تمہارے ساتھ کون کھیلے گا بھائی تمہارے ساتھ کھیل کے بھیزتی ہے افغانستان ٹیم کی ہے آپ سمجھے میں آیا چھوٹی ٹیم کیسے گھساتی ہے چھوٹی ٹیم گجب بھیزتی بھائی اللہ معاف کرے یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ معاف کرے بھائی صاحب یو ایس اے نے کیا گزا سینچریہ ان کے اوپر بن گئی چکے چھوٹے ان کے اوپر لگ گئے دنیا کی بیسٹ بولنگ لائنم پوس ہو گئی بھائی توبہ توبہ پروردگار توبہ توبہ پروردگار اللہ بچائے ایسی بھیزتی سے کرکٹ کی تاریخ میں کرکٹ کی ہسٹری میں کسی کا اتنا بڑا پجاما نہیں بتا اور یہ خود کو کمپیر کرتے ہیں ہندوستان سے ارے ہندوستان تو چھوڑو بیٹا افغانستان کی ٹیم بہت تگڑی ٹیم ہے پاکستان سے آج ہنڈرٹ پرسنٹ یقین ہو گیا ہے میرے کو کہ آپ کو بدلنے ہیں اپنے آپ کو بدلنے ہیں آپ کو یہ جو اس طرح سے خبری لیگ کرتے ہیں اور اپنے صحابیوں کو خبریٹ بنایا ہے کو جو کہ پاکستان پرکٹ کی ماں بہنے کر رہے وہ آپ نے بند کرنا ہے پھر اس کے بعد پرکٹ پورٹ نے اپنی لیگ کر دی کنورسیشن بابر آزم کی جو آپ اس وقت چیف سیلیکٹر لگایا ہے آپ اس کے ریکارڈنگ سنیں کہ کتنا انہوں نے زہر اگلا ہوئے بابر آزم اور ہزوان کے خلاف پرکٹ نے کوئی نیا موڈ لینے تو کیا آپ ستر سال کے ایسے بندے کے ساتھ موڈ لیں گے جس کو سیلیکشن کی علی پر پتہ نہیں ہے پاکستان کی کلپ کرکٹ کلپس کر چکی ہے اور وہاں پہ جو سکھانے والی لوگ ہیں وہ پڑے بیسک ہے وہ سیاست کرتے ہیں کہ آپ سپائک سپین کے بولنگ کر سکتے ہیں نہ فیلڈنگ کر سکتے ہیں نہ بیٹنگ کر سکتے ہیں کلپ کے مائچز میں ویکنڈ کے اوپر کلپ کی جو گراؤنڈ ہے وہ کمپنیز کو چلی جاتی ہے پاکستانیوں کے اببو ہیں تو پھر بس بات ہی ختم یو ایسے پاکستانیوں کے اببو ہیں بھائی نیا انکشاف ہو گیا جی کیا لگتا پاکستانی چیز کر لیں گے انیس وران اور بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں نہیں بھی نہیں آپ کا کیا مطلب کے دل کر رہا ہے کہ بھائی ہو جائے چیز بیٹس میں تو بہت اچھے ہیں دیکھیں انشاءاللہ چیز ہو جائے گا چلی چار بولیں باقی ہیں اور ہمیں چاہیے پندرہ سکور جیتنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا سر امید ہے جیتنے کی چار بالوں پر پندرہ سکور لیٹس سی کیا بند ہے امید ہے کہ نہیں ہے وائیڈ بول وائیڈ بول وائیڈ بول وائیڈ بول کروائی ہے چار بالوں پر چولہ سکور چاہیے چار بالوں پر چولہ سکور رہا گیا ہے دیکھتے ہیں پاکستان جیت پاتا ہے کہ نہیں جیت پاتا دیکھیں جی کیا بنتا ہے دیکھیں جی کیا بنتا ہے جی آپ کو امید ہے چار بالوں پہ چودہ سکور ہنڈرٹ پرسنٹ کس سے امید ہے چاچے سے امید ہے یا فقر سے فقر سے امید ہے سار آپ کو امید ہے چاچے سے یا فقر سے چاچا چاچا چالا کمال چار بالوں پہ چودہ سکور چاچا کمال کر دے گا چلیں جی دیکھیں جی بال اگلی ہونے جا رہی ہے بال اگلی ہونے جا رہی ہے دیکھیں جی چاچے سخار صاحب کیچ اوٹ ہو چکی ہے یہ ہے ہمارے چاچے سخار صاحب جی آپ کہہ رہے سے چاچے سخار صاحب کر پائیں گے یار سوری یار سوری یار یہ ٹیم ہے ہمارے پاکستان کی جو کہہ رہے تھے کہ نمبر ون بولنگ ہے ان کی نمبر ون بیٹنگ ہے لیکن وہ انبیلیویبل کہ چاچے نے چنا ہے کیچ دے دی ہے اب تین بالوں پر چودہ سکور دیکھیں جی کیا بنسے جی تر پائے گی پاکستان تین بالوں پہ انشاءاللہ ہو جائے چلے جی ابھی بھی امیدیں باقی ہیں پاکستان کی ٹیم سے جی سار آپ بتائیں تین بالوں پہ چونہ سکور نہیں ڈالر جیتے گا پاکستان آ رہے ڈالر جیتے گا ڈالر جیتے گا ڈالر جیتے گا ڈالر کون دے رہا ڈالر وہ دے رہے ہیں مجھے نقلی صاحب ادھر گئے تھے ویزٹ پوسٹ ڈالر لے گئے آج جی کوئی امید نہیں ہے مرد ہر ہے ہماری عوام کو تین بالوں پہ چونہ سکور باقی ہے دیکھیں کیا بند ہے دو چھکے لگ سکتے ہیں کون مارے گا یہ دیکھیں ادھر دیکھیں گنتہ بجھا دیا ہمارا پکڑ کے یو ایس اے نے یو ایس اے نے ٹس پلائنگ نیشن نہیں ہے یہ میرے پوپدی کا پکڑ کے بجھا دیا انہوں نے میرے پوپدی کا پکڑ کے بجھا دیا انہوں نے یو ایس اے پکڑ کے پاکستان گوھرا دیا ہے پاکستان کرکٹ کا جنازہ اٹھ گیا پابر جی کتانی میں اور کچھ گینٹے کے فینز آگے سٹل پوپر کو ڈیفینڈ کریں گے اترا باہر ایک کر کے میں کسی کو جانے دوں گا آج کسی کو گھر نہیں جانے دوں گا اس کا گرے نکلز کا پلہ اس کے پچھوارے میں ڈال دوں گا پکڑ گئے آج اوہ بھائی ہم زمبارہ سے ورلڈ کپ میں ہارے تسٹ پلینگ نیشن تھی ہم افغانستان سے ورلڈ کپ میں ہارے تسٹ پلینگ نیشن تھی ہم یو ایسے سے آر گئے ہیں ورلڈ کپ میں ہم یو ایسے سے آر گئے ہیں ورلڈ کپ میں پاکستان کا ورلڈ کپ فتم ہو گیا ادھر یاد نہیں جا نہیں جا رہے سوپر ایٹ میں ہم یو ایسے نے بجا دیا پکڑ گئے یو ایسے کا لڑکا ان کا کپتان انڈیا کا لڑکا انہوں نے بجا دیا پکڑ گئے پاکستان کا گھنٹہ آ رہے ہم یا اللہ پاک یار میں کیا کروں اب کیا بات کروں میں میرا میرا دماغ بھٹ رہے ہیں میرا دل کر رہا دنڈا دے دوں اندر ź میرا دلہ دنڈا دے دوں میرا دل کارے ہمڈانڈا دے دوں،校 zastرق مارا گھنٹوں کی در گیا میرا بوبی مسئی میرا بوبسی گلے ہوسی دکھو بولونا اس پوکی یہ گھنٹے میں کی کی گا فضول ban ان کپتانی گیا اس نے تیرے پاس دنیا کا نمبر ون بالنگ اٹیک ہے میرے چھنکنے بھئی چار جاتو آگے تیرے پاس دنیا کا نمبر ون بالنگ اٹیک ہے چار فاسٹ بالر یہ لے کے اترا تھا شاہین نسیم ٹیپیا آمر ہمارے پاس ہم نمبر ون نمبر ون کو پکڑ کے بجا دیا انہوں نے یا اللہ یار ہم یو ایسے سے آر گئے اور ہم مزاق پتہ ہے کس کا کل اڑا رہے تھے انڈیا نے جی میں آج فکس کیا ہوگا ہے انڈیا تو فکس کر کے کھیلتا ہے اترہ میں نے پہلے بولا تھا جو جو مجھے دیکھتا ہے میری بہت سے اگری کرتا ہوگا میں ہمیشہ ساتھ بولتا ہوں میں کڑوا لگتا ہوں سب کو پڑھ میں ساتھ بولتا ہوں میں نے آپ کو بولا تھا ہم سپر ایٹ میں نہیں جائیں گے ہم سپر ایٹ میں نہیں جائیں گے ہم انڈیا سے ہاریں گے ہمارا ایک اپ سیٹ ہوگا ہم بلڈ کپ سے باہر ہو جائیں گے میں نے بولا تھا بابا رازم کی کپتانی میں پاکستان پھر زلیل ہوگا میری باتیں کر بھی لگتی ہیں لیکن میں سچ بولتا ہوں میرا تماغ بھٹ رہا ہے اس ٹائم آنکھیں میری ریڈ ہو رہی ہیں خون آ رہا ہے میری آنکھوں میں میں مور دوں گا پکڑ گا کہ کوئی یار ہم ہم زلیل ہو گئے ہیں یار کیا کروں گا میں شہین کے بچے تو بڑا کر رہا تھا اگل 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 پیچھے لے لے بکٹ کیوں نہیں لے رہا تم آج آمر تیری بکواس کرتا ہے تو بیٹ کے ٹی وی پہ کیا بکیا والنگ کیا تمہیں آج بیٹ پہلے انہوں نے ماری بیٹنگ میں ماری پورا ڈومینیٹ کیا جیس طرح کل انڈیا نے ایرلینڈ پہ ڈومینیٹ کیا نا یو ایس اے پاکستان پہ ڈومینیٹ کر کے گیا پاسی بھائی نے رلا دیا کیا وہ ایسے بھائی لوگ تو آپ کو آپ پاکستان کے دشمن ہیں ایفے پانی پہ کیا ہوا کیا لیکن ایفے بھائی کیا ہوا بطلق بھی تو آپ لوگ کہتے ہیں آپ پاکستان کے دشمن ہیں آپ پاکستانے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ناصل آخری کرکیٹ کی چل رہی ہے کہ ہم کرکیٹ نہیں ہوگی اس کے بعد لگ رہا ہے افسوس ہو آپ کو بہت ہوتا پاکستانی کچھ بچا ہی نہیں میں اچھا اگر جی جائے جب بھی یا آپ کی چیرمن نے ہاتھ جڑ لی تھی اس ٹیم کے لیے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اچھا میں ایک کپ کرتا میں بریک لیتا ہوں توسیب بھائی بھی اس وقت محول ہمارے شو کا بڑا اداس ہے اور افی بھائی بھی نہیں یار آپ بتائیں میں ایسے افی بھائی کو آپ کیا پوچھیں گے مجھ سے میں بریک لیتا ہوں میں کیا بتا ہوں کچھ نیا ہے میرے بھائی بتا رہے کے لیے سب یہ تھا کہ آپ پانی پہیں افی بھائی میں نے آپ یقین کریں میں افی بھائی کو گدشتہ کوئی بارہ تیرہ پندرہ سال سے جانتا ہوں میں نے افی بھائی کو آج تک اس طرح دیکھا نہیں ہے بہت سال لوگ شاید یہ بات کریں گے کوئی ڈراما ہے کوئی ایکٹنگ ہے لیکن آپ یقین کریں اگر آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں توسیب بھائی جس فیز میں توسیب بھائی اس وقت رون نہیں رہے ہیں توسیب بھائی کا ہارٹ کا آپریشن ہوگا ہے لیکن توسیب بھائی جب اسٹوڈیو میں توسیب بھائی بھی بہت اداست ہے ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اتنے یہ اداست ہیں اور افی بھائی کی حالت آپ نے دیکھ لیا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی کرکٹ ہے نہیں ہم نے پاکستان کی کرکٹ کبھی پچیس سال مجھے بھی کرکٹ کور کرتے ہو گئے ہم نے پاکستان کی کرکٹ اتنا برا حال دیکھا نہیں اور جب ہم پاکستان کی کرکٹ کے حالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی کرکٹ بورڈ ہمیں ویلن سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ بورڈ جہے نہ ہماری بات سنتا ہے نہ ہمیں پلیئرز ایویلیبل کرتا ہے آج سب نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا پیرسی جیس پوکس دیکھتے رہیے ملتے ایک بریک کے بعد یہ امید نہیں تھی کہ ہمیں USA کی جیسے چھوٹی ٹیم سے ہم ہاریں گے لیکن بہت شرم کا مقام ہے ہماری بیٹنگ اور بولنگ لائن اپ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے نام ہم سمجھا جاتا تھا کہ حارس رہوف ہے محمد آمیر ہے شہین شاہ افریدی ہے نام سن کے اگلی ٹیم ڈر جائے گی لیکن اس کا الٹ ہوا جب آپ کے پلیئر پچیس پچیس ڈالر پہ بکیں گے کسی کے ساتھ سیلفیز لینے کے لیے پکچرز لینے کے لیے تو ہم تو یہی سمجھے گے کہ آپ پچیس سو ڈالر کے اوپر میچ پر بک سکتے ہیں انڈیا جرنلیس دار رہے تھے کہ بیسٹ ٹرائے ہو اندہ ورلڈ شہین نسیم حارس آمیر کہاں گئے وہ یار کیا پرفومنس کر رہے ہیں بابر آزم اگر ایسے کھیلنا ہے میں بہت معذرت سے کہتنا یار آگے نا جاؤ یقین کریں آج کا میچ آر گئے ہیں انڈیا کا میچ پچانوے فیصد ہارنے کے چانسی سے ہسٹری میں لکھا جائے گا پاکستان چوب ٹوئنٹی سے بائر ہوگی یو ایسے کی ٹیم فرسٹ ورلڈ کپ کھیلری اس نے بھی ہمیں ہرا کے ہمارے شرم سے لال کر دیا ہمیں کرکٹ کا یہ شرمناک مقام ہے ہمارے لیے پاور پلے کے اندر آپ کو کوئی ویکٹ نہیں ملی ٹھی کا مطلب وہی کہتے ہیں ہم کے آئی پیل کا ٹیلنٹ جس طرح وہاں پہ پٹیل پاکستان کا بابر آزم فیفٹی نہیں کر سکا جس پیچ کے اوپر اس کے اوپر پٹیل جو ہے وہ آکے فیفٹی کر کے جا رہا ہے آپ کا مطلب جتنا بڑا بھی بالنگ لائنپ آپ بات کر لے اس کے خلاف نو جون کو تو ہم کبھی بھی نہیں جتیں گے ہمارے ہمارے ورلڈ کپ کا سفر سٹارٹ ہوتی ختم ہو گیا یو ایسے کے ساتھ سٹارٹ ہو کے ختم ہو کے آگے ہم کوئی بھی میج نہیں جی سکتے چھوٹی سو چھوٹی ٹیم آجے بڑی سے بڑی ٹیم آجے آپ یو ایسے سے نہیں جی سکتے تو بکھا ہے ٹیموں سے یہ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے یہ ہجڑوں کی ٹیم ہے یہ بغیرتوں کی ٹیم ہے سارے کے سارے افتخار آزم عثمان شہین نسیم اور اس کے بعد جو سپیشلی آمر ٹی وی پہ بیٹھ کے کتنی باتیں گی اس مند نے کہا یار بابروں کو بتانی نہیں آتی فلان فلان ٹی ٹی ٹیم نہیں آپ واپس آیا پہلے انگلینڈ نے چالیس چالیس مارا ہے اسمان آپ کا افتخار آپ کا آزم خان اس کے بعد سپیشلی آمہ آمیر ریٹائرمنٹ سے واپس آیا آپ کو ورلڈ کپ جتواؤں گا یہ ورلڈ کپ جتوائے گا ماد واپس آیا انجرڈ ہو کے بیٹھا ہوئے اور آپ کیسے اپنے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے نو جن کو آپ کی پتلوں نے گراؤنڈ کے اندر نہ نکلی ہیں آپ کا انہوں نے نہ برات کلی اور شرمانے گسیٹا بوم رہنے گسیٹا تو بھئی پھر کہنا مجھے تو لگ رہا تھا یو ایسے سینئر ہے ہم لوگ جونئر لگے ہیں جونئر ہی ہیں بھئی ان کے پاس یار پچیس پچیس ڈالر میں تصویریں کی چاہ رہے ہیں جا کے یہ دنیا کے گندے ترین نکمے پلیئر بیج دی ہیں آپ نے کوئی ان کے یار یہ ساری کیساری پی سی بھی نے فارشیلی ایلیون بیج ہوئی ہے آپ کا نظر آ رہا ہے بابر کے لابا کون سا بیٹس میں نے آپ کے پاس شداب تو ہے ٹلے سے چل گیا ادرواز شداب نہ بولنگ میں چلا ہے ٹھیک ہے باقی آپ کا جو بھی سپیشلی میں کہوں گا 150 کے بولرز ہم نے کتنی دفعہ یہ مالا جپی ہے نمبر وان بولر نمبر وان بولر بھئی کیا ہوا نمبر وان بولرز کو نو جن میں بھئی پٹیل نے 50 مار دی آپ کو وہ بچہ جو پہلی دفعہ کھیللا ہے اس نے آگے آپ کو کیسے کتوں کی طرح مارا ہے اور پھر آپ کہتے ہو کہ مقابلہ کرنا ہے جا کے نو جن میں نو جن والے آپ کی ٹیم اگر جی جائے یقین کرے کہ جو جرمن آپ ڈالو گے میں پورا کروں تو یہ یار پاکستان کا پہلا ورلڈ کپ کا میچ نہیں تھا USA کا پہلا جو آپ کو USA کو نہیں ہرا سکے باتیں آپ کرتے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ جیتنے جائیں گے ہم نو جن کا مقابلہ کریں گے ٹھیک ہے نو جن والوں نے تو کل آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا آئر لینڈ کو ٹھیک ہے اور بات آپ کرتے ہیں مطلب ہم ان سے کھیلیں گے USA کے بچے مطلب وہی نا ڈومیننس آف انڈیا یار آپ کے زینوں پر سوار ہے پٹیل لڑکا جو ہے وہ انڈیا کا مطلب آئی پیل کھیلا ہوا وہ آکے آپ کو 50 کر کے جا رہا ہے بیسٹ بولنگ لائن اپ آپ لے کے پھیر رہے ہیں مطلب اتنے فاسٹ بولرز ہیں آپ کے پاس اور اس کے باوجود آپ کو مطلب کیا آپ ان کے اوپنر نہیں آؤٹ کر پا رہے چار پیسر ایک وکڈ نہیں لے پائے ہیں یار وہی تو ہم کہہ رہے ہیں مطلب چار پیسر اور ایک وکڈ بھی نہیں پاور پلے کے اندر ٹھیک ہے ہر طرح سے آپ نے ٹرائے کر لیا اپنے آپ کو ٹھیک ہے پیچھے کڑے آپ کیچس چھوڑی جا رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب جار یو ایسے نے آج ثابت کیا کہ ہم فرس ٹائم کرکٹ کے اندر نہیں آئے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اور مطلب ایمانداری سے کھیلتے ہیں اگر یو ایسے کی یہی ٹیم اندی کے خلاف ہوتی تو 12 جون کو ہونا ہے نا مقابلہ انڈیا ورسے ایسے ٹھیک ہے آپ دیکھئے گا جس طرح انہوں نے آئرلینڈ کو ایکسپوز کیا اسی طرح ان کو کریں گے اور انڈیا اپنی سٹریک برقرار رکھے گا آئرلینڈ کی طرح پاکستان ایکسپوز ہوگا نا جون کو یو ایسے ایکسپوز ہوگا 12 جون کو ٹھیک ہے اور یہی سٹریک انڈیا اپنی کنٹینیو کرے گا اور آپ کی زلالت آج سے شروع ہوگی وادوبہ پروردگار اللہ بچائے ایسی بہیزتی سے کرکٹ کی تاریخ میں کرکٹ کی ہسٹری میں کسی کا اتنا بڑا پجامہ نہیں بتا تھا جب میں پروسی ہو گیا اور یہ خود کو کمپیر کرتے ہیں ہندوستان سے ارے ہندوستان تو چھوڑو بیٹا افغانستان کی ٹیم بہت تگری ٹیم ہے پاکستان سے آج ہنڈرٹ پرسنٹ یقین ہو گیا ہے میرے کو کہ افغانستان کی ٹیم لاکو گنا بہتر ہے پاکستان کی ٹیم سے پہلے تھوڑا بہت شک تھا ہمیں کہ یار چلو یار یہ آوٹ آ فارم ہے یہ لوگ بھائی آوٹ آ فارم نہیں ہے گھلی کرکٹ کھیلنے والی لوگ ہیں یہ پچیس پچیس ڈالر میں ادھر سیلپی اللہ ماں آپ کرے کس نے دیا ہوں گے پچیس ڈالر سیلپی کیلئے بھائی میں تو اسی اچھے کموٹ کے ساتھ سیلپی نکال لوں تمہارے ساتھ نہ نکالو بھائی بھائی کیچز یہ ڈالر کر رہے ہیں وائیڈ پہ وائیڈ یہ لوگ کروا رہے ہیں بھائی ٹیس میچ کیل کے گیا بابا رازم ٹیس میچ آپ نے دیکھا اور یو ایس اے کو دیکھو اچھا یہ بہانہ یہ کرتے نا کہ یہ پچ خراب ہے یہ آوٹ پیلس ہی نہیں ہے تو بھائی دیکھو کیسے ایگریسیب کیلے ہیں بھائی وہ لوگ منانک نے جو ہے وہاں پہ پچاس بنائے 38 پہ 26 پہ 36 بنائے جون بنے گا ڈون میڈن امریکہ بابن بھائی کیا گسایا ہے گاؤس نے بھائی جو ہے جاؤسے یا گاؤسے اس نے 26 پہ 35 بنائے ہیں نتش نے چودہ پہ چودہ بنائے یعنی کہ یار unbelievable بھائی میں نے کیا بولا تھا کہ اس ورلڈ کپ میں ہندوستان اور یو ایس اے کی ٹیم پکی ٹوپیٹ میں نکلے گی اور پاکستان پہلے راؤنڈ میں بہر ہوگی بہت پہلے میں نے پریڈکشن کیا تھا اور لوگ بولے تھے یہ یو ایس اے کی دیکھا یو ایس اے کی آج پتا چلا بھائی یو ایس اے کی ٹیم تگڑی ہو نہ ہو لیکن پاکستان اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ یو ایس اے سے جیت پائے اور دوسری بات یہاں پر کہ یو ایس اے نے جو کہا تھا کہ نا ہم بڑے بھوکے ہیں ہمارے سامنے جو اے گا ہم کھا جائیں گے پاکستان کو کھا گیا بھائی صحیح بول رہے تھے یہ صحیح بول رہے تھے یہ بہرکے ٹکے بول رہے تھے ہم اتنے بھوکے ہیں اگر کوئی سامنے آگا ہم کو چھوڑیں گے نہیں وہ کھا گئی پاکستان ٹیم کو بھائی اور پاکستانی فانس بھائی اگر آپ کے اندر تھوڑی ایک پرسنٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ 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 زیرو پوائنٹ پرسنٹ بھی تھوڑی بہت گیرت اور شرم میں تو بھائی سوشل میڈیا میں چہرہ مت دیکھا اور یہ ورلڈ کپ آرام سے اپنا بورا بستر باندھو اور نکل جب میں نے کہا تھا بھائی ابھی تک تو فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ورلڈ کپ چل رہا ہے نیا سا جا رہا بھائی نیا سا جا رہا بہت آسا ہوں بھائی بہت آسا ہوں اتنا ہسا ہوں کہ اب بھائی میرے سے اور ہسا ہی نہیں جا رہا یعنی کہ یار اس لیول کی کرکٹ آگئی پاکستان کی یہ حالت ہوگئی پاکستان کی کہ بھائی یو ایسے سارا میٹ چھوڑو بھائی سپر آور میں یو ایسے نے اٹھارہ رنس ٹھوک دیئے بھائی ان کے پاؤں ہی کام نہیں کر رہے بھائی وہ وائڈ پہ ڈبل 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 رنس لے رہے ہیں بھائی ایک دوسرے کے شکل دیکھ رہے ہیں تو پکڑ لے افتخار کیج نہیں پکڑ رہا تھا کیونکہ وہ بال تھی اگر آٹھا ہوتا نا باہو میں پکڑ لیتا اس کو آجا میری باہو میں جانے من اور ان لوگوں کو بولتا ہوں کہ جو جو ٹرول اور جو جو چیزیں تم نے ابگانیسان کو تم ہمیشہ کہتے ہونا وہی مو کی کھانی پڑتی ہے یہ بول دیتے ہیں یہ ابگانیسان والے بڑے خوش ہو رہے ہیں چھوٹی ٹیم کے ساتھ کھیل کے یہ یوگانڈا ارے انگور بابا کی قسم میہ کی قسم اگر اوگانڈا کے ساتھ بھی تم لوگوں کا ہو جائے نا میچ اگر یوگانڈا یو ایس کے خلاب بھی ہار گیا ان کو جو ہے نا اس طرف آجے ہیں ان کو کرکٹ چلواہ کے نا والز والوں کی سائٹلے لے کے دیں گرمی ہے ان کو سیزن لگے گا کلفیاں بیچے کلفیاں بیچے کئی ٹیم ہے زانت ہو ایسی ٹیم پر ہماری ایموشنل کے ساتھ کھیل گئے ہم سارا کارو بار چھوڑ گئے ان کو میچ دیکھنے ہے اتنی دور لیکن یہ کیا کرتے ان کو سمجھ نہیں آتا ہے یو ایس کے خلاب بھی ہار گیا اب آگے تو نو جون کو بہت بڑا میچ ہے انڈیا ورسیس پاکستان نے اتنا پارٹی رکھی ہوئی ہے نو جون کو میرے تو لگتا ہے وہ کینسل کرنی بڑا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جتے گا آڑ گیا اس پرفورمنس کے بعد آپ دیکھیں یہ لازٹ میں یہ انہوں نے آمیر کو کیوں بولنگ کرائی نہیں آمیر ایک ایکسپینینس رکھتا ہے بولر آمیر تھک گیا تھا نا ابھی لازٹ میں تو اس نے کروایا پھر اس کو چانس دے دیا لیکن اب جو ہے نا اب ان کو والس کی سائکلے لے کر دینی چاہیے والس کی سائکلے آئس کریم والی وہ بیسٹ رہیں گے ان کے لئے کتنا ڈسپوئنٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ ایسے نہیں جیسے مشہور چھوڑ گئی ہو بس دل ٹوڑی ہے پاکستان ایک کریکٹ ہی ہوتا ہے جس سے لب ہے اپنا اور وہ ہی چھوڑ گیا روئے تو نہیں ہم نہیں نہیں ڈھونا کی ہوا ہے ان کے پیچھے رونا ہے لیکن یہ تو یو ایسے کی خلاف اور ہم بری طرح چوہے ہار گئے ہمیں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا آج یو ایسے نے پاکستان کی بیٹنگ لائن کو پاکستان کی ٹیم کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے یہ ٹیم ہے جسے ہم نے نو جون کے لئے تیار کی ہے دیکھیں میں فسٹ او فول یہ کہنا چونگا ہمیں اپنے ملک سے بری محبت ہے لیکن آج کی جیسی پرفومنس ہم کہتے ہیں ہم نے انڈیا سے جیتنا ہے یہ ٹیم کے ساتھ ہم انڈیا سے جیتیں گے یار وہ انڈیا نائنٹی سکس پہ ہوت کر رہی ہے اب ایسے ٹیم کے ساتھ ایک وقت پہ اپسوٹ سو کھا رہے ہیں ایسے ٹیم سے سوگے پادنشپ کرا رہے ہیں کہاں گیا ہمارا ٹیلنگ ہم فاسٹ بولر کے سرزمین ہے ہمارا دنیا میں کہا جارتا ہے انڈیا جرنلیس دار رہے تھے کہ بیسٹ رائے ہو انڈا ورلد شہین نسیم حارس آمیر کہاں گئے وہ یار کیا پرفرمنس کر رہے ہیں بابر آزم اگر ایسے کھیلنا ہے میں بہت معذرت سے کہتنا یار آگے نا جو یقین کر رہے ہیں آج کا میچ آر گئے ہیں انڈیا کا میچ پچانویں فیصد ہارنے کے چانسیز ہے ہسٹری میں لکھا جائے گا پاکستان چوب ٹوینٹی سے بائر ہو گیا اور آج پاکستان کی ہسٹری کا بلیک دیا ہے آپ خود سوچ کے دیکھیں کہ پاکستانی ٹیم چھوٹی نیڈرنین زمباوے نمیبیا ان میں پاکستان بھی شریک ہو گیا انڈیا کے ساتھ ایسے آگے تو پید میں جائے گا ایسے زلالت بلیک دیو پاکستان یقین کرے بولنے کا دل نہیں کر رہا یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا پاکستان سے پاکستان نے دل تو اور نہیں ہے کیا انٹینٹ سے کھیہ رہے ہیں کیا کھیہ رہے ہیں بولنگ وہ دیکھیں وہ ان کے بولر ینگ تیلنٹ ہے ہمارے ہی لڑکے گئے ہوئے ہیں وہاں پھر کہتے ہیں ہم گسہ چرتا ہے پرچی کی تیم ہے ہمارے ہی لڑکے وہاں جا کے فخر زمان وغیرہ سب کو آؤٹ کر رہے ہیں پھر جو ہے آپ یہ دیکھیں موسی نکوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مہینہ ٹیم کو جو ہے کچھ نہیں کہنا پھر دیکھیں آپ ٹیم کا مورال کتنا ہائی ہوگا ٹیم کتنا اچھا پرفارم کرے گی ہم جتنی بھی امیدیں باندھ لئے یہ ٹیم اچھا پرفارم کریں نہیں پائے گی موسی نکوی کا مقصد تا دیکھیں روز روز گالیاں دیتے ہیں ہمسیت ہوتا ہے ایک دن کتھی دیں گے گھوسا نکال لیں گے وہ ٹیم کو بچانا چاہا رہے تھے سیدھی بات ہے اور پاکستانی ٹیم وہ ٹیم نہیں رہی ہے وہی ٹیم تھی جو دو ہزار اثارہ میں نمبر ون تھی یہ وہی ٹیم تھی جس نے دو ہزار اکیس میں انڈیا گھر آیا تھا یہ وہی ٹیم تھی لیکن آج یہ پاکستانی ٹیم نہیں پتہ نہیں یہ زمباوے سے بھی نیچے ٹیم ہے پہلے زمباوے سے ہارنا پھر افغانستان سے ہارنا پھر آئرلینڈ سے ہارنا نیوزیلینڈ کے سی ٹیم سے چار میچز ہار جانا آج آئرلینڈ سے پھر ہارنا اس کے بعد آج یو ایس اے سے ہار گئے میں کہوں گا پاکستان اپنی کرکٹنگ کی اتھا گرائیوں میں دوب چکی ہے نو جون کو ہمارا کیا حال ہوگا میں بڑا ہوفول تھا کہ پاکستان نو جون کو جیتے گا میں سب کو کہا تھا نہیں نہیں